جائیں دوستو اندی ماترہ ڈسمس یہ شبد ابھی راہول گاندی کو کافی پریشان کرنے والا ہے دراصل جو یاچکا انہوں نے ابھی لگائی تھی اپنی سزا کے خلاف اس یاچکا کو خارج کرتے ہوئے کوٹ میں جج نے صرف ایک ہی شبد کہا اور وہ تھا ڈسمس حالانکہ اب راہول گاندی کے پاس سپریم کوٹ جانے کا وقلب کھلا ہوا ہے لیکن سب چیزوں کے بیچ میں جس طریقے سے راہول گاندی کے چناؤی کریئر کے بیچ میں یہ بہت بڑا کالا دھبہ لگا ہے وہ واقعی میں کافی زیادہ راہول گاندی اور کانگریس کے لیے ایک بہت برا سبب بن گیا ہے راہول گاندی نے 2019 لوگ سبا چناؤ کے دوران دراصل کرناٹکہ میں ایک ریالی کے دوران مودی سرنیم کو لے کر ایک وعداسپت بیان دیا تھا اس بیان کو لے کر درج مانہانی کے معاملے میں 23 مارچ 2023 کو صورت کی نچلی عدالت نے راہول کو دوشی قرار دیتے ہوئے دو سال کی ذاتھ سنائی تھی راہول نے کورٹ کے اس فیصلے کو سیشن کورٹ میں چناؤ تھی تھی سیشن کورٹ نے راہول کی عرضی کو خارج کر دیا کانگریس نیتہ راہول گاندی کو گجرات کے سودت کی سیشن کورٹ سے بڑا جھٹکہ لگا کورٹ نے راہول کی اس عرضی کو خارج کر دیا جس میں انہوں نے مودی سرنیم کو لے کر مانہانی کے معاملے میں نچلی عدالت دورہ سنائی گئی سزا کو روکنے کی مانگ کری تھی کانگریس سیشن کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ کا رکھ کریں دراصل راہول گاندی نے 2019 لوگ سوہ چناؤ کے دوران کرناطکہ میں ایک ریلی کے دوران مودی سرنیم کو لے کر بیان دیا تھا اس بیان کو لے کر بیجے پی ویدھائک پرنیش مودی نے راہول کے خلاف مانہانی کا معاملہ درج کر آیا تھا چار سال بعد 23 مارچ کو سورت کی نچلی عدالت نے راہول کو دوشی قرار دیتے ہوئے دو سال کی سنائی تھی اس کے بعد جن پرتنیدیتو عدینیم کے تحت لوگ سوہ سچوالے کی اور سے راہول کی سانسدی سدستہ بھی رد کر دی گئی تھی راہول کیرل کے وائناٹ سے سانسد تھے دراصل جن پرتنیدی قانون کے پرافدان میں ہے کہ اگر کسی سانسد اور ویدھائک کو کسی معاملے میں دو سال یا اس سے زیادہ کی سزا ہوتی ہے تو ان کی سدستہ سنسد اور ویدھان سوہ سے رد کی جاتی اتنا ہی نہیں سزا کی عوضی پوری ہونے کے بعد چھ سالوں تک وہ چناؤں بھی نہیں لڑ سکتے ایوگی ہو جاتے ہیں اب یہاں پر بات سمجھئے راہول نے دو اپریل کو نچلی عدالت کے فیصلے کے خلا سورت سیشن کوٹ کا رکھ کیا تھا راہول دورہ دو یاچکہیں داخل کری گئی تھی پہلی عرضی میں سزا پر روک کی مانگ کری گئی تھی جبکہ دوسری میں اپیل کے نستارن تک کنوکشن پر روک لگانے کی بھی مانگ کری گئی تھی ایڈیشنل سیشن جج آر پی موگیرہ کی کوٹ نے تیرہ اپریل کو راہول کی یاچکہ پر سنوائی کرتے ہوئے بیس اپریل کے لیے فیصلہ سرکشت رکھ لیا تھا کوٹ نے راہول کو زمانت دیتے ہوئے شکایت کرتا پرنیش مودی اور راج سرکار کو کنوکشن پر روک لگانے والی یاچکہ پر نوٹس جاری کیا تھا دونوں پکشوں کو سننے کے بعد کوٹ نے فیصلے کو سرکشت رکھ لیا تھا راہول کے وکیل نے کوٹ میں کہا تھا کہ نیچلی عدالت میں پورے معاملے کی سنوائی اجت نہیں تھی اس معاملے میں ادینیم سزا کی کوئی ضرورت نہیں تھی راہول کی اور سے کہا گیا تھا کہ اگر نیچلی عدالت کے 23 مارچ کے فیصلے کو نلمبت اور سکت نہیں کیا گیا تو اس سے ان کی پردشتہ کوشتی ہوگی راہول گاندی کو یہاں پر اپنی خود کی چھوی تو دکھلا ہی پڑ رہی ہے لیکن جو ان کے بیانوں کے قارن دوسرے لوگوں کی چھوی خراب ہوتی ہے اس کے طرف وہ دھیان نہیں دیتے راہول گاندی کی آچکہ پر سشن کورٹ کے آج کے فیصلے کو ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا ہے کیونکہ اگر راہول گاندی کی مام کو مانتے ہوئے کورٹ سزا اور دوشی پائے جانے پر روک لگا دیتی تو راہول کی سانسد سدستہ کی بحالی ہو سکتی ہے حالی میں لکشدیب کے سانسد محمد فیضل کے معاملے میں بھی ایسا ہی دیکھنے کو ملا تھا نچلی عدلت کے فیصلے کے خلاف کیرل ہائی کورٹ کا رک کیا تھا کیرل ہائی کورٹ نے محمد فیضل کی سزا پر روک لگا دی اس کے بعد محمد فیضل کی سدستہ بحال کر دی گئی تھی حالی کی اب کورٹ نے راہول کو راحت نہیں دی ایسے میں راہول سشن کورٹ کے فیصلے کو ہائی کورٹ میں چناؤتی دیں گے راہول نے کیا بیان دیا تھا اگر آپ اس بارے میں نہیں جانتے تو سمجھئے کہ راہول گاندی نے کرناٹیکہ کے کولار میں تیرہ اپریل دوزار انیس کو چناؤی ریلی میں کہا تھا نیرہ موڈی، للت موڈی، نریندر موڈی کا سرنیم کومن کیوں ہیں سوی چورو کا سرنیم موڈی کیوں ہوتا ہے راہول کے اس بیان کو لے کر بی جے پی ویدھائک اور پورو منتری پورنش موڈی نے ان کے خلاف دھارہ چار سو نینیانوے پانچ سو کے تحت آپرادک مانہانی کا کیس درج کر آیا تھا اتنی شکایت میں بی جے پی ویدھائک نے آروب لگایا تھا کہ راہول نے دوزار انیس میں چناؤی ریلی کو سمودت کرتے ہوئے پورے موڈی سمودھائے کو کتھت روپ سے یہ کہہ کر بدنام کیا ہے سبھی چورو کا سرنیم موڈی کیوں ہوتا ہے دراصل دوزار اٹھارہ کی ایک ایسا ہی واقعہ تھا جب کورٹ کی طرف سے بولا گیا تھا کہ سانسط کو اس پرکار کے بیانوں کو دینے سے بچنا چاہیے کیونکہ جب ایک سانسط اس پرکار کے بیان دے گا تو عام جنتہ کے اوپر ایک غلط پرمہاو جائے گا اور اگر سزا نہیں دی جاتی ہے تو اور بھی غلط پرمہاو جائے گا اس لیے بھی یہ کیس راہول گاندی کے لیے اتنا زیادہ اس سمیں پیچیدہ ہو چلا ہے آپ کا ازبار میں کیا کہنا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میرے اس ویڈیو فیلالت نائی جائے جائے مارا